آج آٹھ ربیل اول جمعت المبارک کے دن اللہ کی یہ لادلی سورت سات بار لازمی پڑھ لینا پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو نہ ہوں آج موقع مل رہا ہے صرف ایک لادلی سورت پڑھنے کی دیر ہے بارہ ربیل اول سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے آج ہر گھر میں پیسے کی لڑائی ہے ہر مسئلہ پیسے سے شروع ہوتا ہے پیسے پر ختم ہو جاتا ہے میاں بیگ میں لڑائی پیسے کی وجہ سے کاروبار میں لڑائی پیسے کی وجہ سے بہن بائیوں میں ناچاکیاں پیسے کی وجہ سے غربت تنگ دستی پیسے کی وجہ سے آج اس پیسے سے جان چھڑانے کا رسک اور دولت سے مالا مال ہونے کا خزانے لوٹنے کا ایک ایسا وصیفہ لے کر آیا ہوں جب آپ اس لادلی تسبیح کو جب آپ آٹھ ربیل اول جمعت و مبارک کے دن اللہ کی اس لادلی تسبیح کو صرف سات بار پڑھ لیں گے اللہ اتنا رسک اتا فرما دے گا کہ آپ کی پیسے کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنے بھی لڑائی جگڑے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے جب تمام فساد ہی پیسے کا ہے تو یہ وصیفہ پڑھنے کے بعد اللہ اتنا رسک اتا فرمائے گا کہ تمام کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے ہر کوئی جانتا ہے کہ راسک صرف اللہ کی ذات ہے جس کی مرسی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا تو پھر جالی پیروں فقیروں لوگوں کی تھوکریں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلانے سے لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے جس کی مرسی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا آج اس رب کی لاتلی صورت آپ کے حوالے پیش کروں گا جسے سات بار پڑھتے ہی آپ اللہ کریم سے سات آسمانوں اور سمینوں کا رسک بھی مانگیں گے تو اللہ دینے پر قادر ہے آج کا وصیفہ میری ان تمام بہنوں بیٹیوں ماں و بزرگوں کے لیے ہے جو وصیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں جو کہتے ہیں وصیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں کہ ہماری حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی آج یہ وصیفہ پڑھیں بتائے گے طریقے سے پڑھیں بتائے گے ترتیب سے پڑھیں اللہ سے جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے اللہ فوراں اطاع فرمائے گا نہیں یقین آتا تو آج ربیل اول کی آپ طریق ہے دوسرا جمعت المبارک ہے اس لادل تسبیح کو ساتھ بار پڑھو اور منگتے بن کر بیٹھو حضور کے غلام بن کر بیٹھو اللہ فرماتا ہے سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اللہ کی صورت کو پڑھے تو اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے پھر یہ موقع سال میں ایک پار ملتا ہے یہ موقع آج کے دن مل رہا ہے یہ وصیفہ صرف آٹھ ربیل اول کا خاص وصیفہ ہے اس کو آج کے دن ہی کرنا ضروری ہے آپ اپنی منمانی سے کل پڑھ لیں پرسو پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج ہی یہ وصیفہ پڑھا جائے گا اور یہ وصیفہ اتنا تیر بہردف ہے کہ آج ہی آپ کو آپ کے نتیجہ بھی مل جائے گا وہ بہنیں جو کہتی ہیں کہ وصیفہ پڑھنے کے بعد کئی کئی مہینے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا آج یہ وصیفہ ایک ہاتھ سے مکمل ہوگا دوسرے ہاتھ میں فرشتے آپ کی کامیابی لے کر کھڑے ہوں گے لیکن جو وندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑھے گا وزیفہ کو سمجھ کے کرے گا اللہ اس کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا اس کی تمام تنگستیاں بھی دور فرمائے گا اللہ والو آپ میں سے جو کوئی بے گھر بیٹھا ہے کرائے کے مکان پر رہتا ہے اپنا ذاتی مکان ہر کسی کی خواہش ہے اور آج کے مشکل وقت میں جب گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے کرائے کیسے دیا جاتا ہے آج اللہ سے اپنا ذاتی مکان مانگ لو اللہ دے دے گا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی آمد پر خوشیاں بانٹتا ہوں اپنے پیارے حبیب کی آمد کے مہینے میں مانگنے والے کو ستر گناہ زیادہ دیتا ہوں یعنی اگر کوئی بند رب کریم سے ایک لاکھ مانگتا ہے تو اللہ ستر لاکھ سے نوازتا ہے تو پھر کیوں نہ اس مہینے میں اللہ سے اپنی منچاہی مرات پوری کروا لی جائے اس مہینے میں حضور سے محبت کا صلح لے لیا جائے آج غلاموں کے لیے آج حضور کو ماننے والوں کے لیے وہ قبولیت کی گڑیاں ہیں جس میں اللہ دنیا کی ہر شيء عطا فرمائے گا یہ ربیل اول کا دوسرا جمعت المبارک ہے بہت سے لوگ ربیل اول کے مہینے کو ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں لیکن اب میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزاری جائے کہ اب آپ نے ربیل اول کے مہینے کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا پہلے ہی ربیل اول کا پہلا جمعت المبارک گزر چکا ہے آج دوسرا جمعت المبارک ہے اگر آج بھی اس پوکے کو ضائع کر دیا تو پھر پورا سال پچتانا پڑے گا کہ آپ اس مشکل وقت میں ایک اور سال پچتانا چاہتے ہیں کہ آپ مسید ایک اور سال دردر کی ٹھوکرے کھانا چاہتے ہیں لوگوں کے تانے سننا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑے نہ ہی لوگوں کے تانے سننا پڑے تو آج ربیل اول کے دوسرے جمعت المبارک کے دن اللہ کی اس لادلی صورت کو ساتھ پار پڑیے گا آپ پاکستان سے ہیں آپ سعودیہ سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں آپ بنگلہ دیس سے ہیں نیپال سے ہیں مسکت اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا تعلق ہے جب ربیل اول کی آر تاریخ دوسرا جمعت المبارک آ جائے تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے آپ صبح و فجر کے بات کر لیں سخر کے بات کر لیں اثر کے بات پڑھ لیں مغرب کے بات پڑھ لیں عشاء کے بات پڑھ لیں جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں نہ ہی وقت کی کوئی پبندی ہے نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے جتنا مانگو گے اللہ اس سے ستر گناہ زیادہ عطا فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی ہم سب کی اس وصیفے کی برکت سے نیک جائز حاجت پوری فرمائیں ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا بغیر وقت ضائع کی آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ربیل اول کی آٹھ طریق ہے جمعت المبارک کا دن ہے جمعہ کا دن ویسے ہی قبولیت کا دن ہے گناہوں کی بکشش کا دن ہے اللہ کو راسی کرنے کا دن ہے اللہ کو منانے کا دن ہے اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ کناہوں کی بکشش کا دن ہے آپ نے جمعت المبارک کے دن اس عمل کو باوز و مسلح پر بیٹھ کر کرنا ہے اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ بارہ کی نسبت سے بارہ متبہ درود ابراہیم پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں پتہ نہیں لاکھوں میں کون اللہ کا نیک ولی اللہ کا بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی میری ہم سب کی نیک حاجت پوری ہو جائیں جائز مرادے پوری ہو جائیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جہاں تیس بندوں کا اجتماع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی موجود ہوتا ہے اور یہاں تو لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے اللہ کے ولی اللہ کے نیک اللہ کے لادلے اللہ کے دوست ہوں گے اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں اللہ والو اب آپ نے توجہ کے ساتھ عمل کو سننا ہے اب ویڈیو کو سکیپیا کاٹ کر نہیں دیکھنا عمل کا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں اگر اب آپ نے وزیفے کو سکیپیا کاٹ کر دیکھنا ہے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وزیفے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو ویڈیو مکمل دیکھتا ہے وزیفے کو بتائے گے طریقے سے پڑھتا ہے آٹھ ربیل اول دوسرا جمعت المبارک پورا دن کسی بھی وقت باوز و مسلم پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں نماز والا درود ابراہیم پڑھنے تو سب سے بہتر ہے ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم سلِ علیہ وآلہ آل محمد کما سلیتا علیہ وآلہ آلہ عبراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علیہ وآلہ آلہ محمد کما بارکتا علیہ وآلہ آلہ عبراہیم انکا حمید و مجید آپ نے کہ کرنا ہے کہ تین بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے تین بار درود پاک پڑھ لیا اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے پریشانی کے لیے مسئیبت کے لیے بیماری کے لیے رکاوٹوں مندشوں سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے جس کی جو بھی خواہش ہے جو بھی مقصد ہے جو بھی خواہش ہے اپنے مقاصد کی نیت کرے گر چاہیے گر مانگ لو بلادی سے نجات کے لیے قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے جس کی جو بھی مراد ہے نیت کرو گے تو خواہش ہے مل کر رہے گی اس لیے آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں اللہ کی اسمت کے مطابق مانگنا ہے ایک تو جمعہ کا دن رب الول کا مہینہ ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہے نیت کرنے کے بعد ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے ایک بار تاوست اسمیہ پڑھنے سے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے تمام شیطانی اثرات آپ کے راستے سے ہٹ جاتی ہیں پھر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے تاوست اسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے اسے بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے اسے کامیابی کا وہ راست کہا جاتا ہے جو اللہ کے حبیب نے پڑھا جو صحابہ اکرام نے پڑھا پیغمبروں رسولوں نے پڑھا اللہ کے حبیب جو کہ اللہ کے چاہنے والوں میں سے ہے پاک ہے متاہر ہے گناہوں سے پاک ہے وہ ہستے بھی استغفار کرتی ہیں پھر میں اور آپ تو گناہوں کے پتلیں ہیں جس کے لئے اللہ نے زمین آسمان چرن پرند حشرات جنت بنا رکھی ہے وہ حبیب استغفار کرتا ہے جس پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا وہ ہستے بھی استغفار کرتی ہیں پھر میں اور آپ تو گناہوں کے پتلیں ہیں اس لئے آج آپ نے اللہ کو راسی کرنا ہے اللہ سے اپنی من چاہی مرادوں کو پورا کرنا ہے اپنی پسند کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے ہیں تو آپ کو استغفار پڑھنا پڑے گا رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے پڑے گی اللہ سے گناہوں کی زنجیز سے جان چھڑانا پڑے گی استغفار جو پڑنا ہے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ بڑے والا استغفار پڑھیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں دوبارہ سنیں استغفر اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں بڑا گنےگار ہوں سیاہکار ہوں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اتنا وہ رب اتنا بخشنے والا ہے وہ رب اتنا رحمان ہے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں زمین پر مجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں اور وہ سکی توبہ کرنے والا ہو اللہ تمام کے تمام کبیرہ سویرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے ایک توبہ پر ایک توبہ پر سمندر کی جاگ جتنے ریت کے ذروں جتنے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ توبہ قبول فرماتا ہے بخش فرماتا ہے اور آج اس بخش کا وہ رازہ کے حوالے کر رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد بندہ ڈائریکٹ اللہ کو رازی کرتا ہے آج آپ نے اس استغفار کو صرف کیارہ بار پڑھنا ہے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کو ذہن ملاتے ہوئے کہ مولا میں گنہکار ہوں سیاہکار ہوں بدکار ہوں آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا آئندہ گناہوں سے بچوں گا آئندہ نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گا دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرتے جائیں زبان پر استغفار کا ذکر کرتے جائیں صرف کیارہ بار یہ استغفار پڑھنے سے تمام کے تمام کبھیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش ہو جائے گی ایک بار ہو گیا دو بار ہو گیا تین بار ہو گیا چار بار ہو گیا پانچ بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ اللہ زی لا الہ الا ہو الحی القیوم و عطوب الیہی کو گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے چلے جائیں دونوں کندوں پر نیکی اور بدی کے فرشتے موجود ہیں ایک کندے پر نیکی کا فرشتہ موجود ہے ایک کندے پر بدی کا فرشتہ موجود ہے جب آپ دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشی طلب کرتے ہیں جب نیکی اور بدی کا فرشتہ اللہ کے حضور آپ کے نام عمال کو پیش کرتا ہے اللہ پوچھتا ہے کہ آج اس بندے نے کیا پڑا کیا کیا تو فرشتے اللہ کے حضور استغفار کا سکر پیش کرتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے توبہ کی ہے اللہ فرماتا ہے اے فرشتو گواہ رہنا میں نے اس بندے کی توبہ قبول کی اے فرشتو گواہی دینا کہ میں نے اس بندے کی بخشش کو قبول کیا اور یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو گھر مانگتا ہے گھر دے دو گھر مانگتا ہے گھر دے دو نوکری شادی خزانے بھی مانگتا ہے تو دے دو پھر اللہ کے حکم سے فرشتیں سمین پر آتے ہیں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے استغفر اللہ اللہ سے لا الہ الا ہوا الحی القیون وعدوب اللہ یہ استغفار پڑھنے تو سب سے بہتر ہے اگر کسی کو نہیں آتا تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو بھی گیرہ بار پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنا ندامت کے ساتھ ہے ہر انسان اپنی گناہوں کو جانتا ہے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے آپ کے استغفر کو پڑھنا ہے گیرہ بار پڑھنے کے بعد اب اللہ کی لادےی صورت کو پڑھنا ہے اب استغفر کے بعد اللہ راضی ہے اللہ سے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کروالی ہے اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے اپنی گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا وقت ہے اب صرف اللہ کی ایک لادلی صورت پڑھنی ہے جسے آپ نے صرف ساتھ بار پڑھنا ہے یہ صورت کو شفاہ بھی کہا جاتا ہے جادو جنات کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے رکاوٹ و بندشوں کا توڑ بھی کہا جاتا ہے اللہ کا شکر بھی کہا جاتا ہے سراتِ مستقیم کی تلقین بھی کہا جاتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راست بھی کہا جاتا ہے آپ نے صورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے الفاتحہ کو پڑھنا ہے صورہ فاتحہ یہ بہت مجرب بہت طاقتور صورت مبال کا ہے اس سے سات بار پڑھنا ہے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز صورہ فاتحہ سے کیا اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے شکر کرنے والے کے مال میں جان میں برکتیں غصتیں اطا فرماتا ہے وہ کتاب جس کتاب کی حفاظت کا سیمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے اس کتاب کا آغاز اللہ نے صورہ فاتحہ سے کیا خدارہ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے مشکلات پریشانیوں کو دفن کر کے ایک ایسی زندگی کو چینا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے کبھی دردر کی ٹھکرے کھانا نہ پڑے تو ربیل اول کے دوسرے جمعت المبارک کے دن استغفار کا سکر کر کے اللہ کو راسی کرنے کے بعد اللہ کی سلاتلی صورت کو ساتھ بار پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکنا عبود و ایاکنا سائین احدین السراط المستقیم سراط اللہ زین انعمت علیہم غیر المقدوب علیہم ولدالین آمین یہ سرہ فاتحہ ہے سرہ فاتحہ جو نماز کی ہر رکت میں پڑھ جاتی ہے سرہ فاتحہ جس کی تلقین اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے سات بار سرہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور پانی کا گلاس خود پی لیں بیمار کو پلا دیں نافرمان زدی اولاد کو پلا دیں بگڑے ہوئے شخر کو پلا دیں تمام کے تمام وفرات پیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سرہ فاتحہ کو سات بار پڑھیں اور یہ دم کیا پانی پلا دیں انشاءاللہ ہر کوئی آپ کے نقشے قدم پر چلے گا اور سرہ فاتحہ کو سات بار پڑھتے دوران دل ہی دل میں اللہ کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو اللہ سے سات آسمانوں اور سمینوں کے خزانے بھی مانگو گی تو اللہ دینے پر قادر ہے سرہ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ رحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے بسم اللہ رحمن الرحیم سرہ فاتحہ مکمل پڑھی تو ایک بار ہو گیا بسم اللہ رحمن الرحیم سرہ فاتحہ مکمل پڑھی تو دو بار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ مکمل پڑھی تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو سات بار پڑھنا ہے سات بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وصیفہ دو رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے یہ ربیل اول کے دوسرے جمعہ مباری کا خاص اور شرطی عمل ہے اس میں کسی بھی طرح کی غلطی گھتا ہی نہیں اور اگر اس عمل کو کوئی فقیر سڑک پر بیٹھا بیکاری جس کے پاس نہ گر ہے نہ گاڑی ہے کھانے کو کچھ نہیں وہ بھی یہ وصیفہ پڑھے گا تو اللہ دنیا جہاں کی تمام کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا اللہ غیب سے اسباب پیدا کرے گا آپ نے دو رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں نیت کر کے کھڑے ہو جائیں دو رکعت نفل صلاط الحاجت کے سناوہ استے اللہ تعالیٰ دے مو برا قبلہ شریف اللہ وقت پر پڑھ کر خرے ہو جائیں پہلی رکعت میں سرہ فاتحہ کے بعد تین بار سرہ اخلاص پڑھنی ہے کل ہو اللہ واحد اللہ ہو سمد لم یالید ولم یولد ولم یا کلہ ہو کف وان آہد پڑھنی ہے تین بار پھر دوسری رکعت میں سرہ فاتحہ کے بعد تین بار سرہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی کہ دو رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں پہلی رکعت میں بھی سرہ فاتحہ کے بعد تین بار سرہ اخلاص پڑھنی ہے دوسری رکعت میں بھی سرہ فاتحہ کے بعد تین بار سرہ اخلاص پڑھنی ہے سلام پھیر کر دو رکعت نفل مکمل ہوتے ہی آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے دو رکعت نفل مکمل کرتے ہی سلام پھیریں اور سجدے کی حالت میں چلے جائیں اور سجدے کی حالت میں زد کر کے مانگیں آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں اللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا قبول فرما دے گا ہر حاجت کو پوری فرما دے گا جو مانگو گے جتنا مانگو گے جیسا مانگو گے اللہ جولیاں بڑھ دے گا وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ربیل اول کی آٹھ تاریخ جمعت المبارک کے دن یہ تین عمال بتائی گے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے بارہ ربیل اول سے پہلے پہلے ہر دعا قبول ہو جائے گی ہر حاجت پوری ہو جائے گی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا آپ نے دو رکت نفل پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں مانگنا ہے اللہ والی فرماتے ہیں کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ ربیل اول کے مہینے میں سرکار قیامت کے مہینے میں اللہ کے قریب جا کر بچوں کی طرح سیدھ کر کے مانگا جائے انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نوکری شادی کاروبار میں ترقی کر جسے نجات بے اولادی کا خاتمہ جو مانگو گے اللہ جولیاں بڑھ کر اٹھائے گا اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر ٹھوک مارنے ہیں اور جہاں تک آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیلنے آپ کے جسم سے بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی وظیفہ مکمل ہو چکا یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترطیب سے پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں دعا کرنی ہے اور اللہ سے جتنا ہو سکے مانگی دعا ہی کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک پار گئے الہی میں قبول و منظور فرمائے وظیفہ مکمل ہوتے ہی حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد حاصل میں لکھئے گا اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کریں آپ کو فوری طور پر جواب دے دیا جائے گا ملتے ہیں گور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ